ڈراما سیل جان اسار میں آنے والا ہے تھرلنگ مزا کیونکہ آنے والی اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ رومی کو زنیرہ کے گندے ارادوں کی بھینک پڑ جاتی ہے وہ دعا کو کال کر کے بتاتی ہے کہ زنیرہ تمہیں واپس یہاں لانے کی پلیننگ میں ہے اور اس کو ایسا کروانے کے لیے کوئی اکسار آئے کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ تم نوشیرون کی زندگی میں رہو دعا پہلے بھی پریشان ہوتی ہے یہ سن کر وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے نوشیرون بھی اپنے آفس کے کاموں میں بیزی ہو جاتا ہے اس نے فراز کو اپنی کمپنی میں جاب دی ہوتی ہے فراز نوشیرون کی پرسنیلٹی دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے وہ کیا پرسنیلٹی ہے باس کی فراز کا نوشیرون کے پاس جاب کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہت جلد دعا کا سامنا فراز کے ساتھ ہونے والا ہے یا پھر فراز کا کچھا چٹھا نوشیرون کے سامنے کھلنے والا ہے اب نوشیرون کو فراز کو ڈھوننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ قسمت خود فراز کو نوشیرون کی کہر تک لے آئی ہے یہ فضا پر بہت روب اور دھونس جماتا ہے نا اس پر ظلم کرتا ہے اور تو اور اس کو اپنے بچے کو گرانے کو کہہ دیتا ہے ایک ماں کو اس کی اولاد کو کوک میں ہی مار ڈالنے پر دباؤ دے رہا ہے فراز کا برا انجام ہوگا یہ اپنے لیے جیل کی سلاخیں تیار کروا رہا ہے فراز کی ماں اور فراز کو ڈنڈے پڑیں گے تب ہی ان کی اکل ٹھیکانے آئے گی نوشیرون اپنے آفس کے کاموں سے جب فری ہوتا ہے اور گھار آتا ہے تو وہ دعا کو پریشان پاتا ہے وہ رونے لگتی ہے اور نوشیرون سے کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم جدہ نہ ہو جائیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے نوشیرون دعا کو دلاسہ دیتا ہے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اسے یہاں سے کہیں دور لے جانے کی پلاننگ کرتا ہے لیکن دعا نوشیرون کو حویلی جانے کی بات کرتی ہے پلے تو نوشیرون خاموش ہو جاتا ہے دعا کی بات سن کر اور اس کی خاموشی کی وجہ کشمالہ ہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کشمالہ اور دعا کا آمنہ سامنا ہو کہیں کشمالہ دعا کا حسن دیکھ کر اسے مارنے کی کوشش نہ کر دے لیکن نوشیرون مان جاتا ہے اب ڈراما سیل جان اسار کے دعا کو حویلی میں امہ اور بابا سائن کے دل جتنے والے زبردست اپیسوڈ دکھائے جائیں گے آپ کو آنے والی اپیسوڈ کا کتنا انتظار ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں مجھ سے اپنے انتظار کی شدت کا اظہار کرنا مات بھولیے گا اللہ حافظ